اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جو دس ہزار مہانہ پر کسی کے پاس ملازمت کیا کرتا تھا اور کچھ عرصہ بعد اسی کام کو اپنا بزنس بنایا اور آج بیٹھ کے کرونوں روپے کمارہا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی دلچسپ سٹوری کیا ہے چھوٹا روم ہے جہاں پہ ہم خود بیٹھ کے ڈائلنگ وغیرہ کرتے تھے ہمارے معا ساتر سے اسی لاکھ جو وہ منتھ لی آپ لوگوں کا خرچہ ہے ہمارے معا ساتھ ایسی میں گھرہ بھی خود بھی شائع تھے گھرہ نون سٹوری کی اللہ لرگ کیلی یک lustزش اللہ زیادہ اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں باست ملک ناظرین پاکستان میں ٹیلی مارکٹنگ بہت چھائی ہوئی ہے اور ٹیلی مارکٹنگ سے لوگ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی ٹیلی مارکٹنگ میں آئیں اور وہاں سے پیسہ ارن کریں ڈالر میں کمائی کریں اب ڈالر میں کمائی کیسے ہوتی ہے ٹیلی مارکٹنگ ایکچوال میں ہے کیا پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے تو آج میں ایک کال سنٹر کے اونر کے پاس موجود ہوں اور ان سے ہم ساری ڈیٹیل پوچھیں گے ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ ایک ایجنٹ سے جو ہے ان کا خود کا آفیس بنانے تک کا جو سفر ہے وہ کیسا ہے میکس بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ایجنٹ سے اونر بننے تک کا سفر کیسا رہا کہاں سے شروع ہو اور یہ کیسے آئیڈیا ہے کہ اپنا آفیس بنایا جائے سب سے پہلے جائے آپ کو بہت شکریہ رہی ہے Stamp Train اور سیکنڈی پہلے تو یار ہم نے ایک بیسے ہی چھٹیوں میں کام پہ ہوتا ہے نہ کہ ایک دل تھا کال سنٹر میں جانے گا تو ہولیڈیس تھی ایکزیم کے بعد ہم نے سوچا کہ سارے دوست فرنڈز مل کے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بیگنگ کیا ہے تو ہم نے اسٹارٹ لیا تھوڑا ہمیں تھوڑا اچھا لگا کہ رات کی جوب ہے سب سکون میں ہے کوئی نہ ڈسٹرمس ہوتی ہے کچھ بھی نہ شور بس ایک سکون دے جوب تھی تو ہمیں اس میں انٹرسٹ تھوڑا زیادہ بلڈ اپ ہوتا گیا کال سنٹر میں تو ہم نے سوچا کیوں نہ یار چلو ہم اس پر ٹائم لیتے ہیں پھر سڈنلی ہمارے اگزیم ختم ہوئے دوبارہ کلاسز ہوگی بی اگزیم ختم ہوئے پھر ہمارے کال سنٹر سے when پھر ہماری والیٹانی ہوئے وقلچون ہے پھر فنت میں بارے دوبارہ لاست کے دوست ط Terr It Is Not Difficult ہم خود بھی ریتی ہیں وہ سٹرяться اور دوبارہ پیدا ہے بہر سنٹر ہی کے دوری چلی طرف ہم چھب ہم coativas پھر انہوں نے نے خود بول کوئے and they appointed us as a team lead so we were running a team over there so we thought if we can run a team so why not open our own call center so we planned it we started everything from a single room it was a small room where we were sitting and doing dialing it was a hard work like for a start my struggle we started from a room then we opened an office and it was a huge achievement we had a new office and we were very happy then from room and we opened an office and then right now we are sitting here we have another branch you know that and it's been like a year you've been working with us so it was a great experience call center so we opened a call center which are closed so all you need is experience Max before any business start to start if that person is experienced in that field we have a business we have better and now we have to do it and now we have to do it ہے یا آپ لوگ سارے جانتے ہیں اچھا میکس بھائی یہ بتائیے گا لو سنتے تمہیں کال سنٹر کے بارے میں کال سنٹر ایکچول میں ہوتا کیا ہے اور اس میں کام کس طرح کا کام ہوتا ہے کیا کہاں سے پیسے آتے ہیں دیکھیں کال سنٹر بسیکلی ڈیفرنٹ ٹائپس کے کال سنٹر ہوتا ہے لوگوں کے جو تھنکنگ ہے نا کال سنٹر سے ریلیٹیڈ تو سمجھتے ہیں یو فون کا کال سنٹر ہے ٹیلی نور جو لوکل کال سنٹر ہے بہت یہ جو کال سنٹر ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ 안돼 ایس کمپیرد ڈیفرنٹر آیس کمپیرد تو ہوگا بچے آیس چنر اس میں ہماری کلائنٹ ہوتا ہے ایک یو اس میں آپ کو اس کے لئے آپ کو بچے بہت آیس ایک کن کیا کلائنٹ کی ضرورت ہوتا ہے جو اس میں ہو быک ہے وہ کلائنٹ آپ کو جس طرح campaigns provide کرتے ہیں campaign as in کوئی بھی product ہو سکتا ہے آپ کا medical سے related کوئی product ہو سکتا ہے آپ کا insurance ہو سکتا ہے could be anything so we need a product on which we can do selling US میں آپ کو بتا ہے call center allow نہیں ہے وہ approved نہیں کرتے that's why they hire someone else from other countries تو دوسرے بندوں کو hire کرتے ہیں to do their work جو ان کی telemarketing ہے بچہ میکس بھائی یہ بتائیے گا بھی آپ نے کہا کہ ایک client ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس تو وہ client کہاں سے ملے گا well client تو کافی زیادہ websites بھی ہیں basically most famous website that is linkedin but وہاں پہ بھی آپ کو client ملتا ہے تو you cannot trust anyone آپ ہر ایک بندے کو trust نہیں کر سکتے because you know there are a lot of scammers so آپ اس پہ بھی client ملنا is a difficult thing like آپ کے experience کے ساب سے آپ کی تھوڑی links ہونے چاہیے جس کے ساب سے آپ کو اچھا client مل سکتا ہے like کوئی دوست آپ کو recommend کر دے basically i don't prefer going to the linkedin and searching for a client because there are a lot of scammers there so لوگ یہی گلتی کرتے ہیں linkedin پہ چلے گے ہمیں client یہاں سے مل جائے گا campaign میں مل جائے گی اور وہاں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں اچھا میرے بھائی call center open کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے صرف laptop اور کام کرنے والے بندے ضروری ہیں اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں call center میں basically آپ کو ایک product چاہیے ایک client چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا investment میں چاہیے جو آپ کا backhand ہو because آپ کو پتا ہے آپ کے پاس if you are like let's suppose آپ کے پاس تیس بندے کام کر رہے ہیں so you are not feeding yourself only you're feeding them as well so you need to have a backup بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ call center like open گرتے ہیں کھولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ like we will start earning ایک تم لاکھوں کروڑوں آجائے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ انہیں یہی لگتا ہے کہ بس اب ہم نے earning start کر دیں گے but نہیں first two three months جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کو learning میں گزر جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے ہاں how this this things work how this thing work کیسے کون سی چیز چل رہی ہے کیسے کون سی چیز جاری ہے تو وہ آپ کو learning phase ہوتا ہے آپ کا وہ اب کچھ لوگ اسی لیے تو دو تین months کے بعد بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں because ان کے پاس proper investment نہیں ہوتی انہیں لگتا ہے investment as in یہ ہے کہ ہم نے computer لے لیے laptops وغیرہ لے لیے internet لگوا لیا ایک office کھول لیا that is investment no the main investment is like you need to feed the people who are working for you چلیں اچھا میکس بھائی جو sales ہوتی ہیں اس sales پہ کتنا بندہ ایک آپ کا office ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ایک چھوٹے room میں start کیا تھا یہ earning تو بتانی نہیں چاہیے ویسے لیکن پھر بھی ایک اندازے میں بتا دیجئے آپ کہ ایک چھوٹے سے room سے جب آپ نے start کیا تھا تب اب کتنا monthly earn کرنے تھے اور آج اس office میں کتنا earn کرنے ہیں دیکھیں earning تو تو چھوڑیں میں آپ کو ایسے expense بتا دیتا ہوں آپ کو earning ka idea ہو جائے گا چھوٹے room میں تب time بھی ایسا تھا تب like چار ساٹھ ستر اسی ہزار لاکھ رپیا it was a huge amount for us ٹھیک ہے تو تب ہماری یہی earning ہوتی تھی لاکھ دو لاکھ مہینے کی but now we have moved on right now our expenses are 70 to 80 lakhs monthly expense ستر سے اسی لاکھ جو ہے وہ monthly آپ لوگوں کا خرچہ ہے including salaries and everything this is our monthly expense 70 to 80 lakhs تو آپ لوگ واقعی جو ہم سنتے ہیں کہ call center میں رہنے والے جو ہے جو اپنا call center بناتے ہیں وہ لاکھوں کیا کروڑوں میں کماتے ہیں اور واقعی آپ سن رہے ہیں Max بھائی سے کہ کس طرح سے جو ہے ان کا ستر سے اسی لاکھ روپے صرف monthly خرچہ ہے تو یہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا کماتے ہوں گے اچھا Max بھائی اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی call center کھولنا چاہا رہا ہے تو ان کو آپ کیا advice دینا چاہیں گے اگر کسی کھولنا چاہا رہا ہے تو it's a good thing first of all it's a brilliant field to work in and secondly اگر کسی نے کوئی proper call center like if he wants it to be like for a long term then he should get some sort of experience working in a call center first پہلے کسی call center میں جا کے کام کریں وہاں پہ دیکھیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں کون سی چیز کیسے چلتی ہے ڈائلر کیسے چلتا ہے آپ کی systems آپ کی کام کیسے چلتی ہے اورگنیزیشن کا کیا procedure ہے this is the first thing experience and the second thing is he should have a proper investment جو کہ back up کے لئے 3 سے 4 مہینے کی investment ہونی چاہیے rather than that اگر وہ اس کے علاوہ call center کوئی کھولنے کی ترائی کرتا ہے without investment without experience تو that is going to be definitely in loss تو اس کی کشتی جا کے ڈائلرک ساندر کے درمیان میں جا کے ڈائلرک ساندر کے درمیان میں جا کے proper اس کا loss ہے because he does not know anything about call center اور وہ کھول رہا ہے depending on someone else instead اگر آپ کسی اور پہ ریلائے کر ہوتے ہیں نا جو وہ کسی کو بھلا کے کہتے ہیں اس کا call center experience ہے تو ہم کھول لیتے ہیں call center تو وہ کسی پہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں and you don't know that person either کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں اس کو آپ سے زیادہ اس کو expertise ہوں گی call center کی وہ آپ کو جو بولے گا آپ سن لوگے تو اس لئے آپ بندے کا اپنا experience ہونا ضروری ہے اچھا میکس بھائی یہ میرا آخری سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ call center میں سکیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں مطلب کسی کو product بھیج رہے ہیں آگے وہاں پہ دے رہے ہیں US میں تو کیا واقعی یہ سکیم ہوتا ہے یا واقعی actual میں یہ ہوتا ہے different types of center ہیں لوگوں کی جو thinking ہے call center سے related وہ پہلے بھی یہی تھی call center میں scams ہوتے ہیں call center میں proper salaries نہیں ہوتی but you've been working with us for one year and you have seen there is no scam we tell everyone like کہ ہم آپ کو ایک چیز ہم نہ تو دے رہے ہیں آپ کو call پہ نہ کچھ دے رہے ہیں we are just giving you information اگر بندہ خود interest لیتا ہے اس information میں then we give that person that thing it's not scam اگر ہم scam تو وہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتا بھی نہ ہو اور ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا چیز کریں جو اس کی knowledge میں بھی نہ ہو but ہم اسے پہلے proper guide کرتے ہیں ہم proper چیزیں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے کہ یہ چیز product لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا ہے thank you so much max بھائی یہ call center کے بارے میں یہ ساری معلومات تھی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ call center سے کچھ نہیں سیکھ سکتا یہ صرف اور صرف time کا waste ہے پچھلی ویڈیوز وہ کافی لوگوں نے دیکھی اور بہت سارے لوگوں نے comments کی میں comments read کر رہا تھا لوگ یہ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف time wastage of time ہے صرف اور صرف time کا زیاء ہے ایسا نہیں ہے ابھی آپ نے سنا کہ ایک call center میں کام کرنے والا agent جو دس سے پندرہ ہزار روپے مہینے پر کام کرتا تھا اور آج ان کے office کا صرف جو expense ہے وہ ستر سے اسی لاکھ ہے آپ اس کو imagine نہیں کر سکتے کہ ستر اسی لاکھ صرف اور صرف خرچہ ہے تو یہ کماتے کتنا ہوگے کتنے ملکوں کا visit کرتے ہوں گے کس طرح سے پیسہ کمار ہیں تو یہ call center کی ڈیٹیل تھی اگر کوئی call center کھولنا چاہا رہا ہے تو یہ تھوڑی information تھی جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں تو یہ max بھائیں ہیں پچیس چھبیس سال تیس سال ان کی عمر وار آپ کے سامنے کے کتنے پیسے کمار ہیں اگر یہ کمار ہیں تو آپ اور میں بھی کما سکتے ہیں ایک call center میں ایک عام کام کرنے والا ایک عام agent ہے وہ بھی اپنا call center بنا سکتا ہے کھول سکتا ہے اس کے لئے بس skills ہونی چاہیے سیکھنا ہونی چاہیے ایک willing ہونی چاہیے انسان کی تو بس اسی کے ساتھ اپنے محضبان باسد ملک کو دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ